جمہو کشمیر کی گریشم کالین رائدانی شرینگر میں آج تین دشکوں کے بعد لگاتا دوسری بار پھر شیعہ سمدائے نے آٹھوے محرم کا جلوس نکالا محرم کا جلوس گرو بجار سے شروع ہو کر شرینگر شہر کے ڈلگیٹ شیطر میں سمپن ہوا اس سب سے پر کڑی سرکشہ کا انتظام کیے گئے تھے آٹھوے محرم کے اپلکش پر اجوجت ہوئے جلوس میں شیعہ سمدائے کے ہزاروں لوگوں نے بھاگ لیا اور امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جلوس کے دوران بڑی سنکھیا میں سرکشہ بلوں کے اچھے ادھکاریوں نے کسی بھی آسماجک تتب کو سمپردائی بہا بنائے بڑھکانے کا کوئی موقع نہیں دینے کے لیے کڑی نگرانی بنائے رکھی تھی اس افسر پر جمہو کشمیر پولیس کے آئی جی پی بکے بھردی اور ناغرک پرشاسر کے اچھے ادھکاریوں نے محرم جلوس میں ماتم منانے والے شیعہ سمدائے کے لوگوں کو تھنڈا پائی بھی پلایا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال جمہو کشمیر پرشاسر نے قریب تین دشکوں کے بعد شریعہ نگر میں آٹھویں محرم جلوس نکالنے کی اجازت دی تھی جسے اس بار بھی جائلی رکھا گیا ہے جمہو کشمیر پرشاسر کے اس فیصلے کی شیعہ سمدائے کے ساتھ ساتھانیے لوگوں نے بھی سرحانہ کی ہے ان کے آرگنیزرز کو سیویل انتجامیاں سے جو کافی فرمیشن دی گئی ابھی کل دی اور اس کے بعد یہاں سیکیورٹی کے فکتہ انتجام ہے جہاں سے پسیشن کو سٹارٹ دو آئے جہاں پہ ختم ہوگا اس پورے روپ پہ جو ہے جنگر میں پولیس نے جو ہے سیکیورٹی تجام کرنے میں روپ پہ اور پاکی ٹریفک ریگولیشنز ہیں اور انڈیپ سیکیورٹی کرنے ہیں موسیقی موسیقی